پروفیسر کا ایکشن کلیر بالنگ کی اجازت مل گئی محمد حفیظ نے سترہ نومبر کو بریزبین کی بائیو میکنکس لیب میں ایکشن کی جانچ کروائی تھی آئی سی سی کو محصول ہونے والی ریپورٹ میں محمد حفیظ کے بازو کا خم پندرہ ڈگری کے اندر پایا گیا ہے جون دوہزار پندرہ میں سری لنکا کے خلاف گال ٹیسٹ میں محمد حفیظ کا ایکشن دوسری بار مشکوک قرار دیا گیا تھا ٹیسٹ کلیر نہ ہونے پر ان پر ایک سال کی پابندی لگا جی تھی ٹیسٹ پیغام میں محمد حفیظ نے ٹیسٹ پاس کرنے پر خوشی کا اظہار کیا اور ٹیم میں واپسی کی امید ظاہر کی ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ دنیا کے نمبر ون آل راؤنڈر بننے کے لیے سخت محنت کریں گے ٹیسٹ پیغام میں محمد حفیظ